بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستائیں میں آج ساری اپنی پارٹی کو بلکہ اپنی قوم کو تحریک انصاف کے پچی سال ہونے پہ مبارک دیتا ہوں آج سے پچی سال پہلے ہم چند دیوانوں نے ہالیڈین لہور کے اندر اپنی پارٹی اناؤنس کی ہمارا مقصد کیا تھا پارٹی اناؤنس کرنے کا ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے اندر کرپشن ملک کو تباہ کر رہی ہے پہلی دفعہ ایک پارٹی کسی نے کرپشن کو ایک مین نیشنل ایجنڈا پہ لے گیا ہے میں ایک پولٹیکل سائنس میں نے پڑھی تھی یونیورسٹی میں اس کے علاوہ میں نے برطانیہ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلی تھی تو میں اس نتیجے پہ بہت پہلے پہنچ چکا تھا کہ ایک قوم وسائل کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی قوم کے اوپر آپ بمباری کر دیں اس کو جنگیں ہو جائیں اس سے بھی قوم نکلا جاتی ہے لیکن قوم کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے اور کرپشن کس کی دو قسم کی کرپشن ایک تو نیچلیا سرکاری نوکر پٹواری تھانے دار ایک تو یہ کرپشن کرتے ہیں لوگوں کو تنگ تنگ ہوتے ہیں اسے لیکن جو کرپشن قوموں کو تباہ کرتی ہے وہ جب ملک کے حکمران پرائم منسٹر وزیر جب وہ کرپشن شروع کرتے ہیں وہ قوم مکروز ہو کے تباہ ہو جاتی ہے اور یہ ساری کہانی ہے اگر آپ جسو تیسری دنیا کہتے ہیں ڈیویلپنگ ورل کہتے ہیں آپ ایک ایک ملک میں چلے جائیں تو وہاں ان کے حکمران وہی کر رہے ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے کیا اور تب کر رہے تھے جب میں نے یہ پارٹی بنائی ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جا رہے تھے تو تب میں نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم ایک پارٹی بنائیں گے جو جس کا نام ہم نے انصاف رکھا کیونکہ جب انصاف ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے انصاف کا مطلب قانون کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کرون کے سامنے ایک برابر اور اس کا مطلب جو طاقتور کرپٹ لوگ جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں جو ساری اس وقت ڈیولپنگ ورلڈ کو تباہ کر رہے ہیں ان کے طاقتور کرپٹ لوگ ان کو قانون کے نیچے لے کے ہیں یہ تھی ہماری آج سے پچیس سال پہلے وجہ میری طرح کے آدمی کو پولٹکس میں آنے کے لیے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا باقی پولٹیشنز کو تو پولٹکس سے پہلے کوئی کسی نہیں کوئی نہیں جانتا تھا میں تو سب پاکستان میں اس وقت بڑا نام تھا کامیاب انسان تھا ضرورت نہیں تھی پولٹکس کی اللہ نے دیا تھا سب کچھ میری ضروریات کے مطابق وہ سٹرگل چلی ہماری پندرہ سال دو الیکشن بیچ میں آئے پہلے الیکشن میں ایک سیٹ بھی نہیں دوسرے الیکشن میں ایک سیٹ یہ پندرہ سال ایک بڑی مشکل سٹرگل تھی جس میں میرے ساتھ کئی لوگ آئے کئی چلے گئے کئی ہار مان گئے کئی کئی ہمارا گھر میں مزاق اڑتا ہے ہم اور دیر نہیں رہ سکتے اور خاص طور پر جب دوسرا الیکشن آ رہے دوزار دو میں تو چند لوگ رہ گئے میں کیوں میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے کبھی ہار نہیں مانی دو وجہ تھی ایک یہ کہ میں نے کرکٹ کی گراؤنڈوں میں ایک چیز سیکھی تھی کہ جو جس کو ہار نہیں جو ہار نہیں مانتا اور آخری گین تک لڑتا ہے اس کو ہار بھی ہرا نہیں سکتے اور یہ بھی میں نے سیکھا تھا کہ جب بھی دنیا میں میں کوئی کام کروں کیونکہ میں تب تک دو کام کر چکا تھا کرکٹ میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر شاکت خانم ہسپیل بنا چکا تھا تو کامیاب انسان تب ہوتا ہے جب وہ جو کام کرنے کے لیے نکلے جو خواب دیکھے پھر کشتیاں جلا کے اس کی طرف جائے پھر کبھی واپس نہ جائے یعنی یا موت اور یا وہ کام ہوگا تب انسان کے اندر جو صلائی تھی ہیں جو اللہ نے اتنی طاقت دیا قوت دیا وہ تب باہر آتی ہیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کام آپ نے کر رہا ہے جو بھی مرضی ہو جائے اور پھر میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی میں نے ان کی بڑی کلوز ٹیڈی کر چکا تھا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو ان کی زندگی کیا تھی کہ اللہ کا حبیب تیرہ سال انہوں نے جب اللہ کا پیغام لے کے نکلے تو تیرہ سال سب سے زندگی کے مشکل وقت اسے وہ گزرے اور جان کو بھی خطرہ تھا بھوک سے بھی اللہ نے ان کو عزمائا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم نے ہمارے لیے سبق ہے کہ جو سٹرگل ہے اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے بعد جو اگلے دس سال تھے ان دس سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی دنیا کی تاریخ پہ کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا لیکن وہ پہلے تیرہ سال نے ان کی تیاری کروائی اس کے لیے اور پھر بھی جب وہ دس سال جو تھے جو انہوں نے دنیا کی تاریخ بدلی پہلے چار پانچ سال بہت مشکل گزرے ان کے اماں خطرے میں تھی کئی دفعہ بڑے برے حالات تھے اماں کے تو میں بھی جب سٹرگل کر رہا تھا تو میں ہی سوچتا تھا کہ اگر وہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اگر اپنے حبیب کو سٹرگل کرا سکتے تو ہم بھی کریں گے اس دوران میں پولیٹیشنز کو بڑے قریب سے دیکھا تو میری سوچ میں تین قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو سب سے برے پولیٹیشنز ہوتے ہیں جو پولیٹکس عوام کا نام لے کے اقتدار میں آکے پیسہ بناتے ہیں اپنا پیٹ پالتے ہیں کرپشن کرتے ہیں یہ ساری دنیا میں اس طرح کے پولیٹیشنز کو برا سمجھا جاتا ہے اس کے بعد کئی ایسے پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آکے ہم اپنا بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم لوگوں کا بھی فائدہ کروا دیں ایسے بھی زیادہ تار بلکہ زیادہ تار ایسے بھی پولیٹیشن ہوتے ہیں اور پھر وہ جو بہت کم ہوتے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں اور سب سے بڑی مثال سرکار مدینہ کی ہے کیونکہ انہوں نے تو ذات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں وہ اسی جدر آئے اسی مجد نبی میں رہے جب بیت الوال میں پیسہ بھی آ رہا تھا انہوں نے اس کی کوئی اپنی ذات کے نہیں سوچی پھر ہمارا یہ پندرہ سال تک پہلا فیز رہا میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں تب دوسرے فیز میں جاؤں گا یعنی کہ الیکشن جیتنے کے فیز میں جاؤں گا جب عوام میرے ساتھ آئے گی اور وہ میاں والی کا موڈل تھا میں میاں والی میں جب پولیٹکس دوزار دو میں آیا تو صرف بچے میرے ساتھ تھے اور تھوڑے سے نوجوان آہستہ آہستہ نوجوان علاقے کے سارے میرے ساتھ آگئے اور نوجوانوں کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ جو سیاسی شخصیت تھی وہ میرے ساتھ آنی شروع ہی یہی موڈل ہوا جبکہ تیس اکٹوبر دوزار گیارہ میں ہم نے منارے پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور کے لوگ ملے لیے نکلے اس سے پہلے میں کوشش کرتا تھا لاہور کے لوگ نہیں نکلتے تھے تیس اکٹوبر کو منارے پاکستان میں لوگ نکلے اور اس کے بعد سارا جو پولیٹیکل سرکلز تھے جو الیکٹبلز تھے ان ساروں نے دیکھا کہ ووڈ بینک آ گیا تو وہ آنا شروع ہو گیا پھر پارٹی بننی شروع ہوئی دوزار تیرہ کے الیکشن میں ہم پختون خانہ ماری گورنمنٹ بنی لیکن بڑی دھانلی کی گئی اس دھانلی کے بعد میں نے کہا چار ہلکے صرف کھول دو تا کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو اس کے لیے ہمیں ایک سو چھبیس دین کا ہم نے دھرنا کیا پور امن تھا ڈی چوک پہ ہم نے اور اس دھرنے کے دوران اور پارٹی بڑی ہمیں موقع ملا اپنی پیغام لوگوں تک پچانے کا لیکن بدقصپتی سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ الیکشن الیکشن ریفارمز کا میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ انشاءاللہ جو اب ہم الیکشن جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے ازمالی ہیں دنیا میں ٹیسٹڈ ہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں الیکشن کبھی جو بھی الیکشن جیتے گا اس کو سارے کہیں گے جیتے ہیں اور جو ہارے گا وہ مان جائے گا ہار جب میں کرکٹ شروع کی تو اپنے امپائر ہوتے تھے ملک اپنے امپائر کھڑے کرتے تھے اور جو زیادہ تا ٹیمیں ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ہمیں امپائروں نے ہرا دیا میں نے کیمپین کی نیوٹرل امپائرز کی اور آج نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے اور ٹکنالوجی کی وجہ سے جو جیتا ہے وہ سارے تسلیم کرتے ہیں وہ جیتا ہے اور جو ہارتا ہے وہ مانتا ہے انشاءاللہ یہی پاکستان میں ٹکنالوجی کی وجہ سے اب اگلس یہ سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں ہماری پارٹی جیت جاتی ہے پھر سب سے مشکل فیز شروع ہوتا ہے میری سٹرگل کا یہ میری زندگی کا آخری اور سب سے مشکل فیز ہے جو بھی میں نے زندگی میں سیکھا وہ اگر میں نہ اسٹرگل سے گزرا ہوتا میں یہ دھائی سال نہ گزار سکتا کیونکہ کبھی بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی ملک بینکرپٹ سب سے بڑے خسارے اندرونی اور بیرونی یعنی ریکارڈ خسارے اور وہ آپ صرف جو سٹیسٹکس دیکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گا کبھی پاکستان پاکستان کو اتنا مکروز نہیں تھا چار گناہ دس دس سالوں میں پاکستان کا کرزے بڑے چار گناہ پچھلی دو پارٹیز کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو کرزے بڑے اس کی وجہ سے پھر جو ہمیں کرزوں کی قسطیں سود دینا پڑا تو اس طرح کی حکومت کبھی کسی کو نہیں ملی اور پھر ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزرفز تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ جو دیفیسٹ سب سے بڑا پاکستانی تاریخ کا بیس ارب ڈالر تو اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے ملک بچا ڈیفورٹ سے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کی اور جو ہماری کپٹ پنٹس تھی باہر اور ڈیفورٹ کر جاتا تو آج روپیہ جو ڈیٹھ سو روپیہ پہ یہ ایک سو چوون کے قریب ہے اس نے دو سو ڈھائی سو تین سو کدھر پہنچنا تھا ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سارا فلوز بند ہو جانے تھے بھار کے لہٰذا وہ بڑا مشکل وقت تھا جس میں ہماری سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنا نے ہماری مدد کی اگر وہ بھی نہ مدد کرتے تب بھی ہم ڈیفورٹ کر جائیں اللہ کا شکر ہے اب میں آتا ہوں کہ جو مجھے فخر ہے یہ ڈھائی سال کی سٹرگل میں کدھر ہے پاکستان جو ہمارا بیرونی ملک جو بیرونی خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا وہ ڈھائی سال میں پہلی دفعہ سات آٹھ بینے میں سرپلس پہ جا رہا ہے یہ بہت بڑا میری حکومت کی کامیابی ہے اس کا مطلب کہ کیونکہ ہمارا اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ ہے اس کا مطلب ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہمارا روپیہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے لوگوں کو کانفیڈنس آ رہا ہے اکانومی میں اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر اللہ کا شکر ہے کانفیڈنس اکانومی کی وجہ سے وہ شو کرتا ہے ہماری جو سٹاک مارکٹ اس نے بھی بڑا زبردست پرفارم کی ہے اور جو ہمارے شعبے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے کنسٹرکشن سیکٹر سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں اس کا مطلب ایکٹیوٹی بزنس ایکٹیوٹی جو چل پڑی ہے اور اللہ کرے ہمیں کرونا سے یہ ہم جو تیسرا ویو ہے اس سے ہم ٹھیک طرح ہمارا ملک آپ سب ہمارے ساتھ مل کے اس کے احتیاط کر لیں تو جس طرح ہم اب جا رہے ہیں آپ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے ہماری لارج سکیل مینیو فیکشنگ آگے بڑھ رہی ہے ہماری جو گاڑیوں کی سیلز ہیں ہماری اس وقت جو ہمارے کسان ہیں ہمارے کسانوں کے پاس سب سے زیادہ خوشحالی آئی ہے ہمارے دور کے اندر ان کو پہلی دفعہ ہم نے گنے کی قیمت صحیح دلوائی ہے ان کو گنے کی قیمت ملی ہے ان کو گندم کی قیمت سب سے زیادہ ملی ہے آج دھیات کے اندر پہلی دفعہ ہمارا کسان خوشحال ہے لیکن آگے ہم نے کیا کرنا ہے آگے اب کیونکہ یہ کرزوں کا پوچ پڑا ہوئے ملک نے نکلنا کیسے ہے ملک نے نکلنا ہے ویلتھ کریشن سے دولت کے اندر اضافہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم دو شہر نئے بنا رہے ہیں ایک لاہور کے اندر اور ابھی کوشش کر رہے ہیں سندھ گورمنٹ کے ساتھ ملے ایک بندل آئیلنڈ اور پھر ایک لاہور کے اندر یہ ایک سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں اس سب سے گورمنٹ پیسہ خرچ کیے بغیر پرائیوٹ سیکٹر پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ سے دولت میں اضافہ ہوگا اربو اربو روپے کا اضافہ ہوگا جس سے جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری بھی اٹھے گئی جس سے لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس کے علاوہ ہم انڈسٹری کو خاص انسینٹیوز دے رہے ہیں سمال اور میڈیوم انڈسٹری کو انسینٹیوز دے رہے ہیں اور یہ پچاس سال کے بعد وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو تاکہ ہماری انڈسٹری اٹھے دولت میں اضافہ ہو پھر ہم اپنے اگری کلچر سیکٹر کے اندر اپنے کسانوں کے اندر کل میں انشاءاللہ کسان کارڈ لانچ کر رہا ہوں کہ کیسے ہم اپنے کسانوں کو اٹھانا ہے ان کی پروڈکٹیوٹی انکریز کرتی ہے اور انشاءاللہ پورا آپ کے سامنے اگری کلچر میں تاکہ ادھر بھی دولت میں اضافہ ہو تاکہ ملک میں ملک آگے بڑھے پھر ٹورزم ٹورزم کے اندر اگر ہم صرف ٹورزم کو ہم صحیح طرح لگا دیں اتنا پاکستان میں پوٹینچل ہے اس سے ہی ہم اپنے کرزیں واپس کر دیں گے پھر ہمارا بلینٹری سنامی ہے ٹین بلینٹری سنامی یہ آگلے آنے والی نسلوں کے لیے بلکل ملک میں جو موسم کی تبدیلی سے ہمیں خطرہ ہے وہ ایک پورا ملک پہلی دفعہ ایک ملک محلیات کے اوپر زور لگا رہا ہے اور دو بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں پچاس سال کے بعد پاکستان میں بڑی ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں ان سے پانی سٹور ہوگا اس کا مطلب کہ ہمارے پاس زیادہ پانی ہوگا کسانوں کے لیے جو اصل آخر میں میں آپ کہنا چاہتا ہوں مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں کی تھی ایک اپنی انہوں نے اپنے کیریکٹر سے ایک ساری قوم کی اخلاقیات اٹھا دی تھی دوسرا انہوں نے قانون کی بالا دستی قائم کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر طاقتور اور کمزور کے لیے جو میں نے شروع میں بات کی تھی جدر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یعنی جدر قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی اور انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر جن کرے گی اس کو سزا ملے گی اور پھر تیسری چیز انہوں نے فلائی ریاست بنائی تھی کہ سب سے پہلے ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری نہیں دی آج ہم نے فلائی ریاست کے لیے وہ کام کیا جو کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے نہیں کیا سب سے پہلے جو میں فخر ہے اپنے دو صوبوں کے اندر ہم ہیلتھ کارٹ لے کی آئیں ہیلتھ انشورنس ہر غریب آدمی کے بعد پنجاب میں اس سال کے اند تک پختونخواہ نے ابھی ہر فیملی کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس آگئی ہے کسی بھی گورنمنٹ ہسپیٹل میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ انشاءاللہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم ہے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ہیلتھ میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہسپیٹل بنائیں گے وہ کیونکہ ہیلتھ کارٹ کی وجہ سے کوئی بھی ان ہسپتالوں میں جا سکتا ہے اور پھر آپ اس میں مقابلہ ہوگا اگر کوئی ہسپیٹل صحیح علاج نہیں کر رہا تو وہ ہیلتھ کارٹ ادھر استعمال کریں گے جہدر اچھا علاج ہو رہا ہے تو اس سے پورا سسٹم انشاءاللہ بدل جائے گا ہم نے پناہ گاہ بنائیں جس کا مجھے بڑا فخر ہے اور یہ انشاءاللہ ہر جگہ جہدر مزدور جاتے ہیں ادھر ہم بنائیں گے تاکہ وہ رات گزار سکے ان کے پیسے بچے وہ سارے اپنے بیوی بچوں کو پیسے بھیجیں ان کو مفت کھانا ملے رہنا ملے یہ ہم نے شروع کیا ہے ابھی ایک اور ہم ٹرک سب سارے پاکستان میں جائیں گے ان علاقوں میں جہدر غریب لاکھ ہیں ان علاقے تاکہ کوئی بھوک نہ ہو کسی کوئی بھوکا نہ سوئے جو ہاؤزنگ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں اب ہم کمزور طبقے کے لیے گھر بنا رہے ہیں اور یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں اس سسٹم ہی نہیں تھا موڈکیج فنائنسنگ ہی نہیں تھی بینکرزیں ہی نہیں دیتے تھے وہ ہم نے قانون چینج کیا بینکوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ اب وہ طبقہ جو کبھی پیسے دے کے گھر نہیں لے سکتا تھا اس کی اب مدد گئی لیکن آخر میں جو سب سے بڑا اس وقت جنگ بیٹل فور دو سول آف پاکستان ملک کے مستقبل کی جنگ لڑی جاری ہے وہ قانون کی بھلا دستی کی ہے جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو سیاسی مافیاز ہیں جو وہ لوگ جو کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں جو مل کے پیسے بڑھاتے ہیں لوگوں کو یہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں ہر وہ جو کہ کرپ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہا تھا وہ ہمارے خلاف اس کو کھڑا ہوا ہے یہ ہے اب جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یہ جنگ جس وقت ہم جیتیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو نعمتیں اس ملک کو دی ہیں شاید ہی کسی ملک کو دی ہو وہ نعمتیں تب یہ ملک کی نعمتوں کا تب فائدہ اٹھائے گا جب اس ملک میں انصاف ہوگا خوشحالی ملک میں تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے آپ دنیا کے نقشہ دیکھ لیں جو سب سے خوشحال ملک ہیں ادھر سب سے زیادہ قانون کی بالا دستی ہے جو سب سے غریب ملک ہیں ادھر قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے اور جب مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے قانون کی بالا دستی آئی تھی پھر خوشحالی آئی تھی اور انشاءاللہ وہی پاکستان میں ہوگا پاکستان زندہ بعد